دوستوں، آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کا چھتیسوہ میچ کولکاتا نائٹ رائیڈرز اور رویل چیلنجرز بنگلورو کی ٹیموں کے بیچ ایڈن گارڈین سٹیڈیم میں کھیلا گیا دونوں ٹیموں کے بیچ کھیلے گئے اس میچ کا نتیجہ آخری گیند پر نکلا ہائی سکورنگ میچ میں کےکی آر کی ٹیم نے ایک رن سے باجی ماری اس میچ کے دوران ویرات کوہلی کے وکیٹ پر کافی ویواد دیکھنے کو ملا میچ کے بعد ویرات کے وکیٹ پر ٹیم کے کپتان فاف ڈوپلیسس نے بھی بڑا بیان دیا ہے دراصل ہائیوں کی ویرات کوہلی کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے خلاف لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے تیسرے اوور میں ہرشت رانہ کی فل ٹاوس گیند پر آؤٹ ہوئے کوہلی نے سات گیندوں کی اپنی پاری میں اٹھارہ رن بنائے لیکن ان کی ٹیم جیت کے لیے دو سو تیس رن کا پیچھا کرتے ہوئے ایک رن سے میچ ہار گئی انڈین پریمیر لیگ میں نو بول کو انچائی سے ماپنے والی ہوکائی پرنالی لاغو ہے اس کے تحت کریج میں بلے باج کے کمر کی انچائی سے گیند کی انچائی کا آکرن کر کے نو بول کا فیصلہ کیا جاتا ہے ویرات کو بھی اسی نیم کے تحت آؤٹ دیا گیا لیکن وہ اس فیصلے سے ناکش دکھے رویل چیلنجرز بینگلورو کے کپتان فاف ڈوپلیسس نے ویرات کوہلی کو آؤٹ دینے کے فیصلے پر اسحمتی ویکت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ فل ٹوس گیند کمر سے اوپر کی انچائی پر تھی فاف ڈوپلیسس نے میچ کے بعد کہا کہ یہ نراشہ جنگ تھا لیکن نیم تو نیم ہے ویرات اور میں نے سوچا تھا کہ گیند کمر سے انچی تھی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس کا آکلن پاپنگ کریج سے کیا اس طرح کی ستھیتی میں ایک ٹیم سوچتی ہے کہ یہ نو بول ہے تو دوسری ٹیم کی سوچ الگ ہوتی ہے کئی بار کھیل اسی طرح چلتا ہے بتا دیں کہ کوہلی شوٹ کھیلتے سمیں کریج سے باہر تھے اور گیند ان کے کمر سے اوپر تھی لیکن وہ نیچے کی طرف آ رہی تھی ٹی وی امپائر مائیکل گوف نے انچائی کی جانچ کی اور ہاک آئی ٹریکنگ کے انسار اگر کوہلی کریج میں ہوتے تو گیند کمر کے پاس شونے دشملو نو دو میٹر کی انچائی سے گجری ہوتی اس طرح میں گیند کوہلی کے کمر کی انچائی ایک دشملو شونے چار میٹر سے نیچے ہوتی ایسے میں گوف نے بول ٹریکنگ کے پیمانے پر گیند کی انچائی کو کوہلی کی کمر کی انچائی سے نیچے پایا اور انہیں آؤٹ قرار دیا کوہلی حالانکی اس فیصلے سے سہمت نہیں دکھے انہوں نے گصے جیسی پرتکریہ کے ساتھ میدانی امپائر سے بات کی میدان سے باہر نکلنے کے بعد بھی ان کے چہرے پر نراشہ دیکھی جا سکتی تھی ویرات کوہلی کو گلت آؤٹ دیا گیا ہے یا صحیح؟ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں